اسے کہتے ہیں کہ جب بندے کا نصیب سار نام ہے دے رہا ہو تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی کتہ کاٹ جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ ہے سہی ہوا ہے آدھے رستے پر آئے ہیں کہ موٹر سیکل کا ٹائر جو ہے نا وہ پھٹ گیا ہے تو موٹر سیکل ابھی کھڑا کیا ہے ایک پٹرول پمپ پر اور ہم ادھر ایک سائٹ پر کھڑے ہو گئے ہیں آ کر کھڑا کیا ہے ایک لڑکے کو گاہ میں کہ وہ آ کر ہمیں لے جائے تو ابھی اس کا انتظار کرتے ہیں اور آگے کار کو جائیں گے تقریباً ابھی آدھا رستہ باقی ہے اور ساڑھے آٹھ بج گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بہن بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے سلام لکھتا ہوں لاکھوں کروڑوں درور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلولاد پر میں اس وقت بیٹھا ہوں عزیز بٹی آسپیٹل میں رات پائکی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اس کے گردے میں تکلیف ہو گئی تھی تو اس کو لے کر آ گئے تھے عزیز بٹی آسپیٹل گجرات میں تو ابھی ان کے گردے کے اندر جو نالی ڈالی ہوئی تھی نا وہ سٹنٹ کہتے ہیں اسے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آئے نکالنا ہے اس کا تو دو بجے کے قریب نہ اس کی اپریشن ہے تو اپریشن تھیٹر میں ہم اس کو لے گئے ہوئے ہیں تو دعا کریں سب بہن بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف تندرستی عطا فرمائے کافی پریشان ہوں اس وقت بیٹھا ہوا اسپیٹل میں اسپیٹل میں آنا ہی ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے تو اللہ کرے اس کا اپریشن کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نہ نجات دے یہ عزیز بٹی ہاسپیٹل ہے گجرات میں تو ہمارے منڈی پال دنزلے میں کوئی ایسا ہاسپیٹل ہے ہی نہیں جس میں کوئی گردے کا وارڈ ہو اور کوئی گردے کا چیک اپ کرتا ہو تین مینے پہلے پائی کے وہ سٹنڈ ڈلوایا تھا گردے میں تو دو مینے میں وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن ہم نے وہ رسک لیا کہ شاید ہو جائے وہ ایک ہاسپیٹل سے کیڈنی کا اپریشن لیکن نہیں ہوا کالی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پائی کے گردے کی تکلیف جو کام ہو گئے جوب لگ گئی ہے اس کی تو رات کو ہی اس کو دوبارہ تکلیف شروع ہو گئی تو صبح سہری کے ٹیم اسے ہاسپیٹل لے کر آنا پڑا صبح صبح سردی کافی تھی تو میں انہیں ہاسپیٹل لے کر آگیا تو ہاسپیٹل میں آ کر ان کو ایڈمیٹ کروا ہے ڈاکٹر نے صبح کہا کہ ان کی وہ جو ہے نا ڈی جے سٹنٹ جو نالی ڈالی ہوئی ہے اندر وہ نکالنی پڑے گی اور نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ اپریشن کریں تو ابھی پائی ہاسپیٹل میں اندر اپریشن تھیٹر میں ہی ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں باہر بیٹھا ہوں وہ لے کر آگئے ہیں پائی کو اپریشن کر کے باہر یہ پائی پڑے ہوئے ہیں سٹریچر پہ اور انہیں اب وارڈ میں لے کر جانا ہے تو ہم وارڈ میں آگئے ہیں پائی کا طبیعت اب کافی بہتر ہے اوش آگئی ہے اور اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں شکر ہے رب تعالی کی ذات کا وہ کہہ رہے ہیں کہ تکلیف کو نہیں ہو رہی ہے تو انتظار کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کب آتے ہیں تو ہمیں ڈسچار کر دیتے ہیں یہاں سے تو ہم واپس اپنے کارچے لے جائیں گے تو ابھی پائی کہتے ہیں کہ کونی الحمدللہ ٹھیک ہے ہاں جی پائی کو اوش آگئی ہے تو اس نے کہا ہے میرے لیے نا وہ بسکوٹ چائے وغیرہ لے آؤں اور مجھے بھی بھوک لگی ہے میں بھی کھانا کھانے آؤں میں بھی کھانا بھی کھا لیتا ہوں اور اس کے لیے نا کوئی چائے بسکوٹ وغیرہ لے جاتا ہوں تو اللہ کیا ہے کہ پہ کہہ رہا ہے کہ در تکلیف ابھی کوئی نہیں ہے تو یہاں سے لیتے ہیں بسکوٹ چائے تو چلتے ہیں یہ چائے کےک لیا ہے یہاں سے کنٹین سے ایک سو تیس رپے لگے ہیں تو ابھی لے چلتے ہیں خاتے ہوں تو اچھا کے خود بھی چائے پرتا ہوں پھائی کے لیے بھی لے چلتے ہیں نہیں Bless میں پیچھے نہیں کر کھوں کر سکتی ملوکے چھوٹی دے دیں گے تو ابھی موٹر سیکل پر جانا ہے سردی بھی ہوگی تو پائیکوار اڈکا پھر ٹکلی کو ادھر نہیں روک سکتے کیونکہ سرکاری آسپیٹر جو ہے اس میں اتنے ہی ہوتا ہے یہ چاچو جان جو ہیں بزرگ ہیں ان کے بینہ حدودوں کا آج اپریشن ہوا ہے تو ڈاٹر نے انہیں مسلسل بوتلیں لگا رکھی ہیں تو چاچو جان بچارے جو ہیں لیڈ لیڈ کر تھگ گئے ہیں تو غصہ ہو رہے ہیں اپنے بیٹی اور دماد پر کہ یار تم مجھے اٹھا کر بٹھاؤ میں مرتا ہوں تو مروں تو کافی انہیں لنا رولا ڈالا رکھے ہیں بزرگ ہیں کیا کر سکتا ہے بندہ ابھی ہم نیٹے ہیں ہمیں در اور ڈیچارج کرنا ہے ڈاٹر نے آکر پتہ نہیں سات بجے آتا ہے کیاٹ بجے آتا ہے موٹر سیکل پر جانا ہے ہم نے کار واپس سردی بھی ہو رہی ہے تو ٹائم بھی کافی ہو گئے مغرب کی ازان ہو گئی ہے چلو انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر ہمیں چھٹی مل گئی ہے آسپٹل سے شام کے تقریباً ساڑھے پانچ بات چکے ہیں اندھیرہ چھا گیا موٹر سیکل پر بیٹھ کر ہم چلتے ہیں لو جی ابھی ہمارا کار کی طرف سے مہروانگی کا سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا گاؤں یہاں سے گجرا سے تقریباً اسی پچاسی کلومیٹر دور ہے تو ابھی یہ ہمارا موٹر سیکل ہی ہماری ایمبلنس ہے اسی پر بیٹھ کر مریض کو لے کر جانا ہے اور ٹھنڈ بھی ہے بہا جاتا ہوں تو اللہ کرے خیر کر یہ سے پہنچ جائیں ہم بھی اتنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ کی چلی کی پہنے جائیں ہیں جو ہے ٹھنڈ بھی 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 جو پینچر جو ہے نا وہ کل لگوا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سفر بھی کافی لمبا ہے تو تھنڈ بھی ابھی بادل بنے ہوئے ہیں تو اتنی زیادہ تھنڈ محسوس نہیں ہو رہے چاتر پیٹ کر اوپر نا ہلمٹ پہل لوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آرام سے کر میں پہنچ جاؤں گا تو ٹھیک ہے آج کا بلاک پیٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پائپوں سے تندرس کی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی یہ تکلیف ختم کرے اگلے سوموار کا ڈاکٹر نے پھر ٹائم دیا ہے کہ اگلے سوموار اس کا اپریشن ہوگا وہ چکے پہلا ٹاکا دے کرنا اس کی پتری نکال دیں گے تو یہ چھے پیچھلے تین مہینے سے ہم نے وہ سٹنٹ لوایا ہوا تھا کہ ہمیں شاید کسی جگہ سے ہمارا ریزر والا ہو جائے لیکن وہ جو ہے نا وہ کافی مہنگا ہوتا ہے اس لئے ہم پھر دوبارہ آگئے ہیں انہوں نے نالی نکال دی ہے تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ منڈے کو آپ اپریٹ کر دیں گے اور وہ پتری نکال دیں گے تو جو آپ ہونا تھا وہ پہلے ہو جاتا گرمیوں میں تو اچھا تھا آپ تو سردی میں زیادہ تکلیف بنیں گے چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم